دیئر فینڈز جی پیو چوپ میں تو اور مار روڈ کے پارٹس کی بنیز پر زیادہ رشاہ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اسلام علیکم دیئر فینڈز آج کافی دنوں بعد میں نائٹ کی کوئی اپیسوڈ مری مار روڈ سے لینے جا رہا ہوں تو کافی ایکسائٹیڈ ہوں میں کافی خوشی ہے رات کو اصل میں رات کوئی بہت خوبصورت قسم کے مناظر ہوتے ہیں مار روڈ کے یہ بہت پرانا ہوتل ہے یہ سامنے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے لکڑی کا سارا کام اگر اس کے اندر کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ مار روڈ کے ڈیفرنٹ کلپس آپ کو پروائیڈ کروں گا اس ٹائم پہ میں اسمانیہ ریسٹوئنٹ کے بلکل باہر کھڑا ہوں ہم جی پیو چوپ تک جائیں گے جس میں آپ مار روڈ کے ڈیفرنٹ کلپس جو ہیں وہ انجوائے کریں گے باقی رش کراوڈ کی سیچوئیشن میں آپ کو بتانا چاہوں گا ریسے ویلوگ کے سارٹ میں ہمیں آپ کو بتاتا ہوں کافی زیادہ رش ہمیں آج کی ڈیٹ میں مار روڈ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے ایت کی وکیشنز ابھی اینڈ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں ٹورسٹ کا رجحان رش کراوڈ اگرہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ گاڑی جو ہے وہ یہاں پہ مال روڈ پہ چلتی ہے ہینڈل روپیز پر ہیڈ پنڈی پوائنٹ کے لیے اور پنڈی پوائنٹ چیئر لفٹ کے قریب آپ کو یہ جو ہے وہ ڈراب کرتی ہے یہاں مال روڈ سے ہی جاتی ہے بڑی خوبصورت ترین قسم کی گاڑی ہے اور اس پہ ہماری پنجاب گورنمنٹ نے بھی انشیٹیو لیا ہے میں تھانکس کہنا چاہوں گا اپنی پنجاب گورنمنٹ کا جو یہاں مال روڈ سے آگے کشمیر پوائنٹ کے لیے یہی فیسلیٹی ایسی خوبصورت ترین ہلکی پھلکی گاڑی سے جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں تھانکس تو پنجاب گورنمنٹ اچھا دیر فرنس ایک چیز میں کافی زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ تھنڈ کافی زیادہ ہو چکی ہے یہاں پہ مری میں ابھی شام کا وقت ہے دوپیر میں تو ماحول ایزی تھا دوپیر کا ویلوگ بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ پروائیڈ کیا تھا تو دوپیر میں کافی ایزی تھا آپ یہاں پہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہو شالز جیکٹ سویٹر کیپس وغیرہ جو ہیں وہ لیو ہی ہیں تو میں آپ کو بھی ریکمنٹ کروں گا کہ مری کے لیے اپنی ڈریسنگ ایسی کر کے آئیں کہ یہاں پہ آکے آپ کو تھنڈ فیل نہ ہو اگر تو یہاں سے آپ کو ڈیفرنٹ گرم چیزیں خریدنی پڑ گئی تو کافی مہنگی ہے آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوں گی یہاں پہ شالز وغیرہ جیکٹس وغیرہ بہت مہنگی ہیں اصل میں یہاں پہ کوئی چیز بنتی نہیں ہے بہت سارے لوگ مجھ سے جوب ریکویسٹ بھی کرتے رہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں یہاں مری میں کہاں سے آئی جوبز نہ تو کوئی فیکٹری ہے نہ تو کوئی ایسا سین ہے تو یہاں پہ جوبز وغیرہ کا کوئی سین نہیں ہے یہاں پہ جسٹ ٹوریزم ہے جسٹ ہوتلنگ ہے تو ٹرانسپورٹ کا کوئی کام چل سکتا ہے اپنی گاڑی ہے تو لے آئیں اور یہاں پہ مری کے ارد گرد گاؤں میں گھر وغیرہ لے لیں تو یہ ٹرانسپورٹ وغیرہ کا کام چل سکتا ہے ہوتلز وغیرہ لے لیں باقی مری میں کوئی کام کاروبار نہیں ہے بہت سارے لوگ مجھے جوبز کے ریلیٹڈ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے لئے جوب فائنڈ کریں مری سٹی کے اندر مری میں کہا ہے جوبز ویسے ڈیر فائنڈ تھنڈ کا موسم تو ختم ہو چکا ہے ویسے تھنڈ ختم ہو جانے چاہیے مری سے لیکن یہ پریویس دو دن ہمیں بہت توفانی قسم کی سبردست قسم کی بارش جو ہے لگتار دو تین دیکھنے کو میری یہ دیکھیں ابھی بھی جگہیں گیلی ہیں یہ دیکھیں تو اس وجہ سے بارش کی وجہ سے کافی زیادہ تھنڈ ہو جاتی ہے مری کے اندر جب بھی بارش ہو چاہے وہ جون میں ہو یا جولائے میں ہو مری کے اندر اگر بارش ہو گئی تو تھنڈ ضرور بن رہی ہوگی یہ کچھ مری کا فوڈ سسٹم ہے یہاں سے آپ کو جو ہے وہ سستہ فوڈ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ مرحبہ چوک ہے دیکھ لیں آپ مری ہیلز کا بورڈ جہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اور یہیں سے دیر فائنڈ آپ کو گلے آؤٹسائیڈ کے لیے کیا بلکہ پورے پاکستان کی ڈیفرنٹ سٹیز کے لیے گاڑیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں بکنگ کے لیے یہاں سے گلے آؤٹسائیڈ میں آپ کو چار ہزار روپے میں گاڑی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ دیکھیں ابھی بھی ایک چیز میں کافی زیادہ ہائیلائٹ کرنا چاہوں گا ہماری یوٹیوب فیملی میں سے کافی زیادہ لوگ یہاں پہ آتے رہتے ہیں تو وہ فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں یہاں پہ گلی آؤٹسائیڈ پہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جو 5 کلومیٹر ہیں تو ان پوائنٹس کو ڈیفرنٹ نیمز دیئے گئے لوگوں کی طرف سے جیسا کہ بندر پوائنٹ سیلفی پوائنٹ اس طرح پتہ نہیں کون کون سے نیمز دیئے گئے یہ ویڈی نیمز فائف کلومیٹر ہیں تو اس طرح یہاں پہ گاڑیوں والے آپ کو آپ کی ایکسائٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے دیفرنٹ پوائنٹس فنگر ٹپس پہ آپ کو بتاتے ہیں بولتے ہیں ہم گلی آؤٹسائیڈ بھی آپ کو لے کے جائیں گے جس میں نتھیا گلی بندر پوائنٹ سیلفی پوائنٹ گلی آؤٹسائیڈ کی ایسے مختلف گلیوں کے نام لیتے ہیں تو آپ نا کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ درائیور بھائی ہمیں اتنی جگہ پہ جو ہے وہ گمارے ہوں گے تو وہ جگہیں تقریباً پچیس سے تیس کلومیٹر کی رینج میں اتنی ڈیفرنٹ جو ہیں وہ جگہیں تو یہاں سے بچارہ ہے ٹوریسٹ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کہ کچھ زیادہ بھی پے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ہم کوئی ہومورک کر رہے ہیں جلدی ہم کچھ انشاءاللہ آپ کے لیے فیسیلیٹیشن ایسی کوئی پروائیڈ کر دیں گے جس میں آپ کے لیے ایسے موقع پہ آسانی ہو دیکھیں نا پوائنٹس تو وہ فنگر ٹپس پہ آپ کو دس بارہ پوائنٹس گنوا دیتے ہیں لیکن وہ دیکھیں نا فائف کلومیٹر ہیں آپ کو چودم پندرہ ہزار اس کے لیے پینی کرنا چاہیے دس ہزار پینی کرنا چاہیے بارہ ہزار پینی کرنا چاہیے بلکہ وہی اس کو بولنا چاہیے چار ازار ہم دیں گے بھئی آپ ہمیں سارا گلیاز گھما دوں اچھا ڈیر فینڈز عید کے دنوں پہ تو یہاں پہ کافی زیادہ رش رہا آپ کے ساتھ ویلوگز شیئر ہوتے ہی رہے آپ کو برپور اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ ہوگا یہاں پہ بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں مل دیتی لیکن کافی زیادہ بارش وگرہ بھی ہوئی جس کی وجہ سے مال روڈ سے مری سے جو ہے وہ رش ختم ہو گیا دیکھیں مری میں جیسا کہ سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا اگر زرہ سے بھی بارش ہو جاتی ہے تو مری کے موسم پہ کافی زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے تو پھر تھنڈ برداشت نہیں ہوتی آج کئی لوگ یہاں پہ سٹی کے اندر میں نے ایسے دیکھیں جو کہہ رہے ہیں آپ کو تھنڈ نہیں لگ رہی میں اصل میں آج کوئی اتنی اچھی جیکٹ نہیں پہن کے آیا تھا تو وہ کہتے ہیں ہم تو یہاں پہ جیکٹ خریدنے کے کوشش کر رہے ہیں تو میں آپ کو بھی ریکمنٹ کروں گا کہ اپنی ڈرسنگ ایسے کر کے آئیں کہ یہاں پہ کوئی چیز خریدنی نہ پڑے جیپیو چوک میں چلتے ہیں روم رینڈ ڈسکرس کرتے ہیں کہ کیا ہمیں روم رینڈ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایتنا میں آپ کو یہاں پہ بتا رہو نا کہ ایت پہ جو ہمیں روم رینڈ دیکھنے کو مل رہا تھا نا اس کا آدھا ہو چکا ہے کیونکہ راش بہت کم ہو چکی بہت کم مل روڑ کے ہم نے ڈیفرینٹ کلپس لیے ہیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مل روڑ لائٹننگ میں آ رہا ایچ ان ایوریتن بہت امپروو ہوئی ہے ہر جگہ بہت امپروو شاید نہ ہی ہوئی ہو ہم نائٹ و لوگ کافی دنوں بعد دیکھ رہے ہیں ہمیں شوٹ کر رہا ہوں تو شاید ہمیں ایسا لگ رہا ہو بڑے لائٹ وغیرہ ہر طرف چمک دمک ہے دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے ایک منت بعد ہم نے کوئی نائٹ اپیسوڈ لی ہے درمیان میں رمضان میں ایک لی تھی تو مزہ نہیں آئے تھا ویران تھا مال روڈ تو جی پیو چوک میں انتہائی رش لگاوا ہے بہت ہی زیادہ رش لگایا یہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے اچھا لیے فینز یقین کریں کافی زیادہ ہمیں جی پیو چوک میں دیکھنے کو ملی ہے دیکھیں نا مال روڈ کے ڈیفرینٹ پوائنٹس کی بنسبت یہ ایک پیک پوائنٹ ہے تو انچی جگہ پہ زیادہ تھنڈ ہوتی ہے کافی زیادہ تھنڈی ہواینی جو ہیں وہ چل رہی ہیں یہ درخت ہے کافی زیادہ ہوا کی وجہ سے ہل بھی رہے پتنی آپ کو فیل ہوگا یا نہیں مشکلی ہے فیل ہو اتنی تیز بھی ہوا نہیں ہے لیکن ہلکی پھلکی ہوا چل رہی ہے جیسے کہ کراچی کے سمندر پہ شام میں ہوا چل رہی ہو دی تھنڈی تھنڈی ایسی ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ وہ تھنڈ بنی ہے باقی مال روڈ کے آپ نے ڈیفرینٹ کلپس جو ہے وہ انجوائے کیے آپ کو رش کراؤڈ کا اندازہ تو ہوگا کافی زیادہ ہمیں رش ویہرہ یہاں پہ مال روڈ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے ٹورسٹ پہ کافی زیادہ رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے باقی یہ ایک لونگ ٹرم سیزن ہے اسی طرح ہمیں روزانہ کی بیس پہ رش دیکھنے کو ملا کرے گا اور جو ویکنڈ ہے اس پہ تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ رش بنا کرے گا کراؤڈ بنا کرے گا تو یہ خوبصورت قسم کے مناظر ہیں میں آپ کو روم رینٹ تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں دیکھیں عیت کے دوران تو ہمیں آٹھ دس ہزار پہ میں جو ہیں وہ رومز دیکھنے کو مل رہے تھے مال روڈ سے ہٹ کے لیکن آج کل تو کافی ایزی سین ہے فور سے فائف تھاؤزنڈ میں ایزی لی ہمیں ڈیفرنٹ رومز دیکھنے کو رہیں یہ سامنے آپ کو ہٹل دیکھ رہا ہے مین مال روڈ کے اوپر موجود ہے اس میں بھی آپ کو ڈیفرنٹ رومز جو ہیں وہ فور تھاؤزنڈ میں یا فائف تھاؤزنڈ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں میں ایویل کروا کے دے سکتا ہوں بلکہ ہمارا افیشل ویڈس اپ گروپ ہے ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ڈیون ہوتا ہے آپ ایزی لی فری اف کاسٹ اسے جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہو وہاں پہ ہم آپ کو ڈیفرنٹ انفرمیشن بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ کے لئے رومز وغیرہ بھی سیکیور کروا سکتے ہیں بوکنگ ویرہ بھی کروا سکتے ہیں مری کے ریلیٹیڈ ہر قسم کی فیسلیٹی میں آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ میں ایک چیز کافی زیادہ ہائیلائٹ کرنا چاہوں گا کہ تھنڈ کافی زیادہ ہے یار مجھے بھی اس سائم پہ بہت ٹھنڈ فیل ہو رہی ہے باقی روم رنٹ جو ہے وہ عید پہ یا کوئی ایسا رشکراؤڈ کا دن آتا ہے تو بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے یار پاکستان میں جس چیز کی کمی ہو اس چیز کے رنٹ کرایا اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے قدروں قیمت بڑھ جاتی ہے تو یہاں پہ رشکراؤڈ کے دن ہوتے ہیں چھوٹی سی مری ہے چھوٹے سی مری میں چھوٹی سی سیٹی میں کچھ ہوتلز ہیں تو اس وجہ سے ہوتلز کم ہو جاتے ہیں رومز کم ہو جاتے ہیں تو جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا پاکستان میں جس چیز کی بھی کمی ہوتی ہے اس کی قدروں قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اگر یہاں پہ جو ہے وہ آگے رش ہوتا ہے کراؤڈ ہوتا ہے تو رومز کم ہو جائیں گے تو ایٹومیٹکلی رومز کی قدروں قیمت بڑھ جائے گی تو وہ مہنگے ہو جائیں گے ایکسپنسیو ہو جائیں گے باقی میں امید کرتا چلوں یہ آج کی اپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی اس میں میں نے ڈیفرینٹ انفرمیشن پروائیڈ کرنے کی کوشش کی آپ کو انفرمیشن پسند آئی ہوگی آپ کے لیے انفرمیٹیو ویلوگ رہا ہوگا تھینکیو